پہلے میں آپ کا بہت بہت دھنوات دروں گا کہ آپ کمسک میں اس لشے کے اوپر کچھ آواز اٹھا رہے ہیں ایکٹرو سٹیٹیز ایکٹ 89 میں کیوں بنایا گیا یہ بھی ہمیں جاننا جروری ہے جب ہماری بات کہیں نہیں سنی جاتی تھی بہت اتیچار ہوتے تھے پولیس ریپورٹ نہیں دیکھتی تھی کوئی کچھ نہیں تھا پوچھنے والا اور اگر کہیں ریپورٹ کروی دی تو اس کا سالوں سال کوئی اریسٹ نہیں کوئی ایکشن نہیں چپچا بیٹھا کچھ نہیں ہوگا کر کہیں کر بھی لیا بائی چانس پریسر میں تو اس کے لیے انہوں نے اپنا ایک طریقہ بنایا ہوا تھا اس طریقے سے دیکھتے تھے کہ ان لوگوں پر کچھ ہونا نہیں چاہیے ہمارے جو آروپیت ہیں اور باقی ان لوگوں کو بھی سان تو نہ ملیا کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ کچھ مطلب ہی نہیں تھا پہلے ایٹی نائن میں جب یہ سوچا گیا کہ بھائی اس کا کچھ حلاج ہونا چاہیے تو ایک ایٹرو سیٹیز ایکٹ اسی ایسٹی کے اگنشٹ میں جو بھی ایٹرو سیٹیز ہوتی ہیں اس میں ایٹرو سیٹیز ایٹرو سیٹیز نہیں کہتے ہیں اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو سیڈل کا سیڈل ٹرائپس کو جراوی کوئی اپسبد کہے یا گالی دے یا مار پیٹ کرے تو اس کو بینا کسی زیادہ انکواری کے پہلے تو اس کو بند کرو اور ایک ایف آئی ایر نوٹ کرو لیکن یہ سب چیز اس گورنمنٹ نہ آکے فیل کر دی یہ کانگریس گورنمنٹ تھی جس میں یہ پاس ہوا تھا اس کے پاس ایک اس کا ایمینڈمنٹ بھی ہوا تھا نائنٹین فٹی فٹی نائنٹی فائی میں تو اس طرح سے اس کی مجبوطی تو تھی لیکن آپ کو صحیح بتائیں اس کو کمجور تو پہلے ہی کر دیا گیا یو پی میں ہوا خاص کر جب ہماری مائیبتی جی چیف منسٹر تھی تھوڑا سا ڈائلوشن تھا اب ان کو یہ لگ گیا کہ ان کے لوگ جب ڈائلوشن کر رہے ہیں تو کیوں نہ ختم کر دیں تو ان کو سہ مل گئی اور ہم لوگوں نے بھی کوئی خاص اس کا اپوزیشن نہیں کیا تو اس طریقے سے ان کو ایک سہ ملنے کا کارن یہ ہو گیا کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اس کو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری منوبادی وچار دھارہ پر آدھارت ہے اسے منوبادی کے ہیں یا دلید بروڈی کے ہیں کسان بروڈی کے ہیں یا اسٹوڈنٹ بروڈی ہے دیکھئے منوباد کا مطلب یہ ہے کہ ایک وشیش ورگ اس دیس میں جندہ رہے اسے عزت ملے اسی کی سیوائے ہوں باقی سارے کے سارے جن کے آپ نام لے رہے ہیں کسان ہوں مزدور ہوں ایسی ایسٹی ہوں او بیسی ہوں یہ سب کے سب ان کو سودروں کی سرڈی میں رکھ دیا تو منوباد ایٹسیلس بولتا ہے کہ سودر یہ سارے چیلوائے جو آپ نام لے رہے ہیں وہ سودروں میں آتے ہیں تو منوباد ہی ایک طرح سے حاوی ہے ان سب کے اوپر سر میں ایک جان کر رہا ہے سر پہلے انپڑ تھے گوار لوگ تھے جو بوجرگ تھے انہوں نے سمیدھان کو ٹچ نہیں ہونے دیا اور آج اتنا پیسہ ہونے کے باہد آپ جیسے پڑھے لے کے ہونے کے بعد آج ایٹسیٹی پہ اس طریقے کا کھٹھارا گھات ہوا ہے کہ سب دیکھتے رہ گئے دیکھئے آپ نے ایک بہت ہی مرم والی بات کر دی ہے سمیدھان کا پتہ تو آج بھی بہت لوگوں کو نہیں ہے جو اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کچھ جانتے ہیں سن سن کے اس کو کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں اس میں کیا ہے تب لوگوں کو جانکاری ہو رہی ہے جب لوگ انپڑھ تھے تو ان کو پتا ہی نہیں تھا کیا ہے ان کو تو اتنا ہی پتا تھا کہ ریجرویشن ہے بھائی بس ہمارا اور کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ انہیں سمیدھان میں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ پری ایمبل کیا بولا ہے جی 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 پری ایمبل جو کہ پورا کا پورا اس دیش کا بھکاس میں اس دیش کا اوپر پہنچانے میں سہائک ہے ایکویلٹی، لیبرٹی، فریٹرنیٹی، بھول منتر ہے سوسیلسٹ، سماج، سیکیولر سماج یہ بلکل اس کے منوباد کے اولیٹ ہے یہ اس کو جانتے ہیں سر جو ایڈبوکیٹ جنرل ہے جو اس پر اپنی بات رکھنی چاہیے تھی سپریم کورٹ کے سامنے لیکن وہاں جو سماس سے ہی ہیں دلی سماس سے، بہوزن سماس سے ہیں ان کے بھومی کا کیا رہی؟ جو ایڈبوکیٹ جنرل ہیں انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں گئی؟ اپنے بات کیوں نہیں رکھی گئی ہواں؟ ایڈبوکیٹ جنرل ہوں، سولیسٹر جنرل ہوں، ایم پی ہوں، منسٹر ہوں یا کوئی آئی ایس، آئی پی ایس افسر ہوں یہ سارے کے سارے بنے ہوئے ہیں جو بھی گورنمنٹ ستہ میں ہوتی ہے جو بھی پارٹی گورنمنٹ بناتی ہے، چلاتی ہے یہ سارے کے سارے لوگ اس کی ہامیہ ملاتے ہیں ان کا کوئی اپنی وائس نہیں ہوتی، میں آپ کو بتاؤں ایم پیز، ایم ایل ایز کا اگر سچ پوچھ ہیں تو ان کا ایک فیپلز ریپرزنٹیٹیو ایکٹ ہے اس کے انساروں نے اپنا کام کرنا چاہیے نائنٹین فٹی ٹو میں جو بنایا لیکن وہ بیچارے اس میں بھی بن جاتے ہیں کیونکہ پارٹی ویپ سب کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے سر ایک انشانیت کی بات کر رہا ہے تو ایک پارٹی ایک طرف ہوتی ہے ایک سماج ایک طرف ہے اور انشانیت ایک طرف ہے تو اس دوران یہ نہیں دیکھتے کہ میرا سماج مجھے دیکھ رہا ہے سماج کا مطلب آج کل جو نیتہ لوگ ہیں ان کا صرف اپنی ستہ کے لیے جی اپنے کو پوزیشن میں بٹھانے کے لیے ایم ایل ایم پی بننے کے لیے تقسیمت ہے باقی سماج میں جب پہن جاتے ہیں پارٹی میں ستہ میں تو وہ سب بھول جاتے ہیں سماج کی بات نہیں کر سکتے وہ پارٹی کی بات کریں گے اسی لئے ہم لوگوں غلط فہمی ہیں کہ ہم جن کو چنتے ہیں وہ ہماری بات کریں نام ماتر کے لیے تو تھوڑا بولنا پڑتا ہے جیسے میں آپ کو ادھارن دوں ابھی رامبلا سپاس فانجی ہیں تھاورچند گہلوت ہیں اٹھولے ہیں اودیت راج ہیں جترے بھی ہمارے بی جے پی میں بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کا ادھارن سیلے دے رہا ہوں کہ ان کو لوگ زیادہ جرد جانتے ہیں یہ زیادہ بولنے والے نیتہ ہیں زیادہ سماج کے ہتیسی ہیں ان کی بھی بھومکہ آپ دیکھ لیجئے کسی نے بھی کھل کر کے یہ بات نہیں کری کہ بھائی یہ بہت غلط ہوا ہے اگر تھاورچند گہلوت یا رامبلا سپاسفان اٹھولین کی بات سنیں گے یا کسی اور لیڈر کی یہاں تک سی میں تک اس کو ریوی پیٹیشن کرائی ہے اور ریوی پیٹیشن میں کیا ہوتا ہے یہ آپ کو بتا دوں کوٹ کبھی بھی اس کو دیکھتا نہیں ہے very rarest of the rare cases میں وہ دیکھتا ہے ایک بار جو اس کا ڈیسیزن ہو گیا وہ ہو گیا سر کیا یہ جس جج نے یہ پاریت کیا ہے کیا یہ جو مہابیحوق لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے ہیں میں آپ یہ کوششن میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ ادھیوقتہ ہیں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں مہابیحوق لانے کے لیے کچھ اور شرطیں ہوتی ہیں چیپ جسٹس یا جسٹس جو کوٹ کے ایک طرح سے مالک ہیں وہ لوگ سمویدان کے حساب سے کام کرتے ہیں اور سمویدان کے حساب سے وہ انٹرپیٹیشن کرتے ہیں تو جس جسٹس نے یہ ڈیسیزن دیا ہے اس نے انٹرپیٹیشن میں بول دیا سر آپ نے یہ کہا ہے کہ سمویدان کے تحت کام کر رہے ہیں میں کیونکہ آپ سے آدھیوقتہ میں بار وقت پوششن اس لیے کر رہا ہوں کیا ایک جو سپریم کورٹ کے بیٹھے ہوئے جج ہیں ان کو اپنی طرح سے کوئی گائیڈلائن دینی ہوتی ہے یا جو سمویدان کے کہا جاتے ہیں سمویدان کے رکھوال ہیں یہ اپنی اوپنین دے سکتے ہیں یا اپنی کینسل کرا سکتے ہیں دیکھئے ایک طرح سے اس کو چلانے والے اور اس کو گوھر کرنے والے ہوتے ہیں اس کے سمویدان کو بنانے والے نہیں ہوتے ہیں لیکن آج کل جوڈیشل ایکٹیوزم ہو گیا ہے یعنی جو جوڈیشری ہے وہ کانون بھی بنانے لگی ہے یہ بہت ہی غلط ہے لیجسلیچر کا کام جوڈیشری نہیں کر سکتی تین انگ ہے لیجسلیچر ہے جوڈیشل ہے بیوروکریسی ہے الگ الگ ان کی جمعیداریاں ہیں الگ الگ کام ہیں لیکن جوڈیشل ہے اکٹیوزم جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس طرح ہاوی ہے آج ہمارے دیس میں اور ایمیلی بگت ہے کہ وہ کانون مانانے کا کام بھی کر دیتا ہے ایک کسی بھی ڈیسیزن میں اپنی رائے تو دے سکتے ہیں اس کو آبیٹر ڈکٹا بولتے ہیں میں آپ کو بتاؤں ہاں آبیٹر ڈکٹا ہے یعنی الگ سے رہا ہے اس کو کوئی سمیلت اس میں وہ ڈیسیزر میں نہیں ماننے ہوتا لیکن ایک وسیش طور پر اس کو جاننے کے لئے ہوتا ہے لیکن اس کو لاغو نہیں کروا سکتے اپنی رائے کو ان کو کام کرانا ہے تو سمیدان کے حساب سے کام کرنا پڑے گا اتنے واہ سر